بھوکمپ کی تباہی کے بیچ اسرائیل نے سیریا کی راجدھانی دمشق پر مسائل کی بارش کر دی یہ حملہ ایسے رہائشی علاقے میں ہوا جہاں دمشق کا گرین زون مانا جاتا تھا لیکن دعویٰ ہے کہ اس حملے میں اصلی ٹارگٹ سیریائی ادھکاری یا دفتر نہیں تھے بلکہ ایران کے سیکرٹ ٹھکانے تھے وہ ٹھکانے جہاں سانسکرتک ہلچل کے نام پر اسرائیل کے خلاف ایکشن پلان کا بلوپرنٹ بنتا ہے جہاں سے ایران سمرتک گسپیٹیوں کے لیے آدیش جاری ہوتے ہیں دیکھئے اسرائیلی بارود سے دمشق کے دہلنے پر یہ رپورٹ اسرائیل کا ایکشن ایران سے کنیکشن سیریا کی راجدانی دمشق راکھ کے اندھیرے پس تورگی چوالہ سے چھلس گئے اٹیک ان جگہوں پر ہوا جن کا تعلق ایران سے تھا لیکن بارودی دہشت میں پورے سیریا کو تھررا دیا اٹیک کیا ہے ایران کے موچے پر مڈل ایسٹ میں امریکہ کا پرتنزت کو کرنے والے اسرائیل شنیوار رویوار کی درمیانی رات اسرائیلی برسائلز نے سیریا کی راجدانی دمشق کو تہلانے میں ایک بزدی بھی کسر نہیں چھوڑی دعویٰ ہوا کی ایر اٹیک اسرائیل نے دمشق میں رہائشی علاقوں کو دشانہ بنایا وہی اس اٹیک میں ہوئے نقصان کا پورا آخلت ابھی تک نہیں ہوا لیکن سیریای سٹیٹ میڈیا ایجنسی سنا نے پولیس کمانڈ کے سورس 15 لوگوں کی موت سمیت کئی لوگوں کے غائل ہونے کا دعویٰ کیا ہے لیکن توتر بتا رہے ہیں کہ اصل نقصان کو چھپایا جا رہا ہے ایسا کیوں اسے بھی سمجھی ریپورٹ کے مطابق اجریل نے حملہ کافر سوہسے میں کیا ہے اس علاقے میں سیریا کی سیکیورٹی ایجنسی اور انٹیلیجنس ایڈ پورٹرز اس کی علاوہ اسی علاقے میں سیریا کے سینئر ادھیکاریوں کا بھی گھر جبکہ ایران نے بھی خوفیا ٹھکانے بھی اسی سرکشت جگہ پر بنائے اور اسریلی مسائلز کا ٹارگٹ ایران کے خوفیا ٹھکانے ہی تھے یہ ریپورٹ انٹیلیجنس کے ستروں نے جاری کی ہے لیکن سیریا نے خود کو پیڑت بتاتے ہوئے اس ریپورٹ سے الگ بیان جاری کیا ہے سیرین ڈیفنس مینسٹری کے مطابق اسریل نے گولن ہائٹس کی طرف ریہائشی سمیت دوسرے علاقوں کو بھی ہوای ٹارگٹ بنایا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے پہلے بھی ہوا وہی کچھ میڈیا ریپورٹس اسے میس پائیٹ سیرین انٹی ایئرگرافت مسائل کا کام بتا رہی لیکن اسریل کی ہسٹری نہیں ہے کہ اس ٹرائک کے بات پڑی نہیں کی جاتے اسی لیے میڈیا ریپورٹس سوالوں کے گھرے میں ایسا اس لیے بھی کیونکہ اسریل میں ایران سمتکو کی گھوزپیٹ کی آشنکہ ہے ایجبولہ کی گھوزپیٹ بھولے کر اسریل زیادہ چلتے تھے اس لیے اسریل نے کچھ خاص چھکانوں کو ٹارگٹ کر کے حملہ کیا حالانکہ دعویٰ یہ بھی ہے کہ اسریل نے سیریا کی ائر دیفنس سسٹم کو ٹارگٹ کر کے حملہ کیا تھا حالانکہ پچھلے سال بھی اگست مہینے میں اسریل نے اسی طرح کی اٹیکس سیریا کے دو ائرپورٹ کو دہلا دیا تھا اس اٹیک میں سیریا کے چھے سینکوں کی جاند چلی گئی تھی وہی دو ویدیشی لڑا کے بھی اس اٹیک میں مارے گئے تھے اب ٹھیک ویسا ہی اٹیک دمشق کے رہائشی علاقے میں ہوا ہے جو بتاتا ہے کہ ایران کی ذرا سی حلچل کو بھی اسریل چھوٹی نہیں مانتا اس لیے ایران کے ٹھکانے اور ایران سمرتک گروپس کو اسریل نے ٹارگٹ بنائے ٹارگٹ بنائے پڑھنے